ذرا آپ کو ایمز کی بھی بات بتاتے ہیں آل انڈیا انسٹیٹوٹ آر میڈیکل سائنسز یہ پورے ملک کے اندر کئی ایمز ہیں لیکن اب خبر یہ ہے کہ ایمز کو نام تبدیل ہو سکتے ہیں اور قومی ہیرووں کے ناموں کے ساتھ منسلک ان ایمز کو کیا جا سکتا ہے بلکل دو درجن سے زیادہ ایسے ایمز ہیں جو سرکار کی اس وقت لسٹ میں ہیں جن پر جو مقامی ہیروز یا ملک کے لیے قربانی دینے والے سماج کے لیے لڑنے والے ان تمام لوگوں کو یاد کرنے کے لیے جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف ریاستوں کے اندر آزادی کے عمرت محدثوں کے تحت فیصلہ لیا گیا کہ سکولوں کے نام شہدہ کے نام سے منصوب کیے گئے اسی طریقے سے ایمز کے تعلق سے بھی بڑا فیصلہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر جس پر حتمی مہر لگ جائے گی فیصلہ فائنل کر لیا جائے گا اور ہوا کیا ہے کہ 23 ایسے ایمز پورے ملک کے اندر ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ صرف ایمز ہی نہیں ہیں ایسے کئی بڑے مونیومنٹس ہیں کئی بڑی تاریخی امارتیں ہیں جن کا ہندوستان کی تاریخ سے بہت کچھ لینا دینا ہے ڈیریکلی واسطہ ہے ان تمام مونیومنٹس کے نام بھی تبدیل کرنے کے لیے تیاری کر لی گئی ہے اور اس سلسلے میں اب مرکزی جو وزارت سہت اور خاندانی بہبود ہے اس نے باقاعدہ ایک تجویز ہے ایک پروپوزل تیار کرنا ہے اور تائیس ایسے ایمز اور انڈیا انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسیز ملک کی مختلف ریاستوں کے اندر ہے ڈلی سے لے کر کشمیر پھر کنیا کماری تک ان سارے جگہوں پر تیاری کی گئی ہے لیکن کل ملا کر چھے نئے ایمز جن میں بیہار میں پٹنا کے اندر چھتیسگڑ میں رائیپور میں مدھے پردیش میں بھوپال کے اندر اوڑیسا گونیشور کے اندر راجستان میں جودپور میں اور اتراخنڈ میں رشی کیش میں جن کو فیس ون میں اپروو کیا جائے گا اور پی ایم ایس ایس وائی سکیم کے تحت سرکار اس میں یعنی پردھان منتری سواس سرکشا یوجنا کے تحت لارہی ہے اور فلی یہ فنکشن ہو جائیں گے بلکہ کام کر بھی رہے ہیں سونا ایسے ایمز ہیں 2015 سے 2022 تک بنائے گئے ایم بی بی ایس کلاسز اور آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ یعنی اوپی ٹیز بھی یہاں پر چل رہی ہیں دس اداروں کے اندر کام شروع کیا گیا ہے جبکہ ایم بی بی ایس کلاسز جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں یعنی ایک طرف علاج اور دوسری طرف یہاں پر تحقیق کا کام بھی جاری ہے تعلیم کا کام بھی جاری ہے تو ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا جائے گا اور ڈرافٹ پروپوزل جو ہے اس پر باقاعدہ حتمی فیصلہ لے کر سرکار کی طرف سے سگنیچر کیا جائے گا جس کے بعد یہ فیصلہ اپنے آپ میں بڑا اس لیے مانا جا رہا ہے کیونکہ ملک کی سطح پر ایک قوائب چلی تھی کہ تمام ملک کیلئے جان دینے والے ہیروز جو ہے ان کے نام تبدیل کر کے یعنی شہدہ کے نام سے یہ منصوب کیے جا سکتے ہیں اور یہ بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے اور بہت ساری تاریخ کے امارتے بھی سرکار کے نوٹس میں یہ صرف ایبز تک ہی بات